السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں شہد دیکھنا کیسا ہے؟ شہد دیکھنے کی تعبیریں کیا ہوتی ہیں؟ کیا میننگ اور مطلب ہوتا ہے؟ اس ویڈیو میں سب آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہی ہیں چنانچہ سب سے پہلا خواب یہ ہے کہ اپنے پاس خواب میں شہد دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے پاس شہد دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور میننگ یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے نے جتنا شہد اپنا پاس دیکھا ہے اتنا ہی انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے یہ میراس پائے گا اتنا ہی مال اس کو حلال طریقے پر حلال انداز میں میراس میں سے نصیب ہوگا یعنی اس کو حلال انداز میں میراس میں سے کہیں سے مال ملے گا اچھا خواب ہے دوسرا خواب ہے اہل علم میں سے کوئی دیکھے کہ ان کے پاس شہد ہے کوئی سٹوڈینس یا کوئی عالم خواب دیکھے کہ ان کے پاس شہد ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر اور میننگ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خواب دیکھنے والے کے علم میں برکت نصیب کرے گا اور اس کے علم سے لوگوں کو خوب فائدہ ہوگا خوب مستفید ہوں گے لوگ اور اس کے علم سے امت بہت فائدہ اٹھائے گی تیسرا خواب ہے لوگوں کو شہد دینا اور لوگوں کا اس شہد کو کھا لینا اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ لوگوں کو شہد بات رہا ہے اور لوگوں نے وہ شہد کھا بھی لیا ہے تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے علم سے اگر یہ خواب دیکھنے والا اہل علم میں سے ہے تو اللہ اس کے علم سے لوگوں کو خوب فائدہ پہنچائے گا اور اگر یہ خواب دیکھنے والا مالدار ہے تو اللہ اس کے مال سے لوگوں کو خوب فائدہ پہنچائے گا اور اگر یہ خواب دیکھنے والا نیک ہے تو اللہ تعالی اس کی نیکی سے امت کو فائدہ پہنچائے گا اور لوگ بہت مستفید ہوں گے فائدہ اٹھائیں گے حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے خواب میں شہد دیکھنے کی پانچ ریزن پانچ وجہ تعبیریں بیان فرمائی ہیں پہلی وجہ ان میں سے جو آپ کی خدمت میں ابھی میں نے پیش کی ہے کہ مال مراس پائے گا اس کو کہیں سے مراس کا مال ملے گا اور دوسری وجہ مال غنیمت پائے گا مال غنیمت کہتے ہیں جنگ کے میدان میں جو دشمن مال چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے یعنی اس کو کہیں سے غنیمت کا مال ملے گا اور تیسری وجہ خواب دیکھنے والا علم دین حاصل کرے گا اور اللہ تعالی اس کی علم دین حاصل کرنے کی برکت سے اس کے ذات سے بہت بڑا کام لے گا چوتھی وجہ قرآن کریم کے علم حاصل کرے گا اور قرآن سے محبت بھی کرے گا پانچوی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں شہد دیکھنے والے کو حلال انداز میں حلال طریقے پر حلال مال اور روزی سے خوب نوازے گا خلاصہ یہ ہے کہ خواب میں شہد دیکھنا اچھا ہوتا ہے یہ بہترین خواب ہے شہد کے خواب اچھے ہوتے ہیں اور شہد اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اچھا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں فرمایا فیہی شفاء للناس اللہ نے خواب شہد میں لوگوں کے لئے شفاء رکھی ہے پریشانیوں سے نجات اور چھٹکارہ کا ذریعہ بنایا اس کو تو یہ شہد کے خواب بہت اچھے ہوتے ہیں اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو یہ خوش قسمتی کی علامت ہے اور اچھا خواب ہے اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ آسان یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر فرائیڈے کمنٹ بوکس میں ضرور بیان کریں گے پہلی بات تو ہمیں یہ بتائیں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کبارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند بیسک باتیں ہم سے شیئر کریں جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے اور چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ